بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنٹلمن میں عوید کرتا ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج ہم جیٹیو آوٹو ٹاسک پہ ڈسکیشن کریں گے جیٹیو آوٹو ٹاسک اتنا ہی امپورٹن ہے جیسے ایک انسان میں سپینل کارڈ یعنی ریڈ کی ہڈی کی طرح جیسے ایک انسان کی ریڈ کی ہڈی کریک ہو جائے تو انسان چلنے پھلنے کے قابل نہیں رہتا اسی طرح جیٹیو آوٹو ٹاسک آئی سیس پی میں کنڈیڈرز کی فیزیکل اینڈ مینٹل ایکٹیو نیس چیک کرنے کا بہت ایزی طریقہ اور امپورٹن طریقہ ہے اس لیے آپ سب کنڈیڈرز اس کو سیریس لیں اور اپنے ٹیم کے ساتھ کوپریٹ کریں ہمارے پاس جیٹیو آوٹو ٹاسک میں پانچ ٹاسک ہوتے ہیں نمبر ون پروگریسیو گروپ ٹاسک نمبر ٹو سیمی گروپ ٹاسک نمبر تھری پروگریسیو گروپ ٹاسک یہ ٹیم ورک ٹاسک ہوتا ہے یہ ٹاسک بہت ایزی ہوتا ہے مگر ٹیم کے ساتھ کوپریٹ کرنا بہت ضروری ہے اس ٹاسک کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو جیٹیو بریف انسٹرکشنز دیں گے اس لیے آپ کے نیڈرز کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پروگریسیو گروپ ٹاسک کے بعد جیٹیو کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کون سے کینڈیڈرز اور کونفیڈنس سمپل نیٹرل اور کون کون سے کینڈیڈرز ٹیم میمبرز کی بات سنتا ہے اور عمل کرتا ہے پھر جیٹیو سیمی گروپ ٹاسک شروع کرنے سے پہلے تین گروپ بنائے گا مسئلہ گروپ 1 گروپ 2 گروپ 3 اس کے بعد جیٹیو باری باری گروپ 1 گروپ 2 گروپ 3 کا سیمی گروپ ٹاسک لیں گے اس کے بعد انڈیجویل آپسٹیکلز ہوتے ہیں اس کے اس کے نام سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہر ایک کینڈیڈرز نے انڈیجویل پرفارمس کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس انڈیجویل آپسٹیکلز نو ہوتے ہیں جن کے نام روپ کلائمبنگ مونکی بریج زگ زگ ڈیچ کراسنگ ہائی جمپ ٹارزن سوینگ ہینگنگ بریج پاسنگ تھرو اٹائر روپ جمپنگ رنگ اس ٹاسک میں اس کے بعد کمانڈ ٹاسک آتا ہے اس ٹاسک میں جی ٹی او اپنی مرضی سے کسی بھی کینڈیڈرز کو بلا کے کچھ کوشنس کریں گے اور اسے کمانڈ ٹاسک ایریا میں لے جائیں گے اور ٹاسک کے بارے میں بتائیں گے اور کہیں گے اب آپ ٹیم میں سے تین یا چار میمبرز کو بلائیں اور پھر ٹاسک پورا کریں یاد رہے کہ یہ کمانڈ ٹاسک ہے تو کمانڈ پروپر کریں اس کے بعد ہمارے پاس فائنل گروپ ٹاسک آ جاتا ہے آخر میں فائنل گروپ ٹاسک جس جو کسی سے کمپلیٹ نہیں ہوتا اس ٹاسک میں جی ٹی او نے آپ کی مینٹل ایکٹیونیس چیک کرنا ہوتی ہے